تو میں اس نصیحت کو بھی دوبارہ یاد کراتے ہوئے آج ایک اور نصیحت کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اپنی بیویوں سے حسن سلوک کیا کرو ایسی بیویاں جو خامدوں کے ظلموں تلے زندگی بسر کرتی ہیں وہ بے بس اور بے اختیار ہوتی ہیں اور بڑی کرب کی حالت میں ان کی زندگیاں بسر ہوتی ہیں خامد بدخل کھو چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیار رکھنا تو در کنار بدزبانی سے کام لے تنگیاں دے تانے دے اور اس بغریب کے ماں باپ کو بھی تکلیف دے آزار دے پورا آزار باتیں کر کے اس کے دل کو چھل نہیں کر دے ایسا خامد اپنی بیوی کے لیے مسلسل عذاب کا مجیب بنا رہتا ہے اور وہ مجبور اور بے اختیار کچھ نہیں کر سکتی اس عید کے وقت اگر کوئی سچا احمدی ہے میری بات سن رہا ہے میری بات کا اس کے دل پر اثر ہو سکتا ہے تو میں اسے نصیت کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ایک انقلاب برپا کرے پھر اسے سچی عید نصیب ہوگی ایک مظلوم لڑکی جو کسی کی بیٹی ہے کسی کے ناز کی پالیوی بیٹی ہے کسی اور کے گھر میں جا کر اس کے رحم و کرم پر آ جائے اور اسے ظلم کا نشانہ بنایا جائے یہ بہت بڑا گناہ ہے کوئی معمولی گناہ نہیں ہے ایسا شخص اگر باز نہیں آئے گا تو اسے عذاب علیم کی خوشخبری دیتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ مرنے کے بعد اس کی زندگی دردناک عذاب میں مبتلا ہوگی اس دنیا میں بھی اگر ہوش آ جائے تو ہوش آنے پر انسان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے لیکن میں یہ دیکھتا ہوں اور بہت سے خطوں سے مجھے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسے ظلموں میں صرف خامد شریک نہیں ہوا کرتے بلکہ بہت حد تک ساسوں کا خصور ہوتا ہے احمدی یہ مجھے لکھتے ہیں آپ مردوں کو کوستے رہتے ہیں یا کوستے کا لفظ تو زیادہ سخت ہے ان کو ڈانتے ہیں نصیدیں کرتے ہیں عورتوں کا خیال نہیں کہ وہ بھی زیادتیں کرتے ہیں عورتیں کرتی ہوں ہی کرتی بھی ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناشوکریاں بھی کرتی ہیں لیکن ناشوکریاں کے نتیجے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا طریق تھا اس کو تیکھو آپ فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لے آلی وانا خیرکم لے آلی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے خدا کے نزدیک جو اپنے اہل کے لئے بہترین ہو اور میں نمونہ ہوں بہترین ہونے کا اہل کے لئے سب سے اچھا میں ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی ناشوکری کے نتیجے میں بدخلقی کا مظاہرہ نہیں کیا بڑے پیار اور محبت کے ساتھ بات سمجھایا کرتے تھے دعائیں کیا کرتے تھے اور اس کے نتیجے میں وہ خواتین مبارکہ جو پہلے ہی مقدس تھی اور خدا کے نزدیک سعادت یافتہ تھی وہ کندن بن کر آپ کی صوبت میں چمکی اور عظیم الشان نمونہ ہمیشہ کے لئے آنے والی خواتین کے لئے چھوڑ گئیں ان کی ناشکریاں شکر میں تبدیل ہو گئیں ان کو دن بدن یہ احساس بڑھتا چلا گیا کہ اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی کہ ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخد میں آئی ہیں پس آن حضرت کے نمونے کو دیکھیں اور اس سے فیض پائیں اگر ایسا نہیں کریں گے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ اس سے آپ کو بہت تکلیف پہنچنے والی ہے وہ خواتین جو صرف خواند کے ظلم کا نشانہ نہ بنیں بلکہ ساس اور نندوں کے ظلم کا بھی نشانہ بنیں ان کی عجیب کیفیت ہوتی ہے خوشیوں کے موقع پر بھی ان کو نہیں چھوڑا جاتا ایسے موقع پر بھی تان دی جاتے ہیں جنہوں نے ان کا کوئی قصور نہیں ایک لڑکی نے مجھے خط لکھا کہ خدا کے لئے میرے دعا کریں خدا ایک بیٹا دے دے چار بیٹیاں ہیں ہر بیٹی کے وقت عذاب میں مبتلا ہو جاتی ساس تانے دیتی ہے نندے تانے دیتی ہیں خواند کہتا ہے کیا جوٹ جیسی چیز تو ہمارے گھر آگئی ہو کیا نحوستیں لے کے آئی ہو ہماری نسل برباد کر دی کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوا اور یہ نحوستیں جو ہیں یہ وہ ساسیں ان کو نحوست سمجھتی ہیں اور نحوست کی تعلیم دے رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کو تو کیا وہ خود عورت نہیں ہیں کیا وہ خود نحوست کا نشان نہیں ہیں ایسی زلیل اور کمینی حرکتیں اگر احمدی معاشرے میں پائی جائیں تو ہم دنیا کو تعلیم دینے کے اہل نہیں ہیں آج مغرب کا معاشرہ عورت کی عزت اور وقار کی بلندی کی باتیں کر رہا ہے اور اسلام کو اس بات میں تانہ دے رہا ہے اسلام عورت کا مقام میں آپ لاکھ تعلیم دیں اگر معاشرے میں واقعیتاً عورت کیلئے عزت اور احترام کا مقام پیدا نہیں کریں گے تو آپ اس لائق نہیں ٹھہریں گے کہ اسلام کا تعلیم کامیابی کے ساتھ غیر قوموں کو دے سکے اور عورت کے ساتھ آپ کا حسن سلوک وہ بہترین معاشرہ پیدا کرے گا جو یہاں موجود نہیں ہے مغربی قوموں میں عورت کی آزادی کی باتیں ہیں عورت کی عزت کی باتیں ہیں اس کے حقوق کی باتیں ہیں لیکن عورت کے ساتھ جس طرح کھیڑا جا رہا ہے جس طرح عورت کو ایک کھلونہ بنایا جا رہا ہے اور جو کھلونہ جب بیکار ہوا وہ بیکار ٹوٹی ہوئی چیز کی طرح ایک طرف پھینگ دیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں ان کے خاندانوں میں بڑے دکھ ہیں نام کی باتیں ہیں عزادی کی لیکن حقیقت میں عورتیں بڑی مصیبتوں میں مقتلع ہیں شراب کے نتیجے میں یہ عورتوں پر جو ظلم ہوتے ہیں وہ ان کی کہانیاں انگنت ہیں اور بہت ہی بڑے دردناک واقعات اس سے لونما ہوتے ہیں اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ معاشرہ بہت اچھا ہے مگر جو اچھی باتیں ان میں ہیں وہ لازم ان اچھی ہیں عورت کے وقار کی باتیں کرتے ہیں تو باتیں بہارہ اچھی ہیں خواہ عمل ویسا ہو یا نہ ہو جب عورت کو عزت دینے اور احترام کی باتیں کرتے ہیں تو باتیں درست ہیں مگر اس سے بہت زیادہ یہ باتیں اسلام میں پائی جاتے ہیں جیسا سلوک عورت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات میں سارے انبیاء کی تاریخ جو ہم تک پہنچی ان کو پیش نظر رکھتے میں کہتا ہوں ایسا سلوک کبھی دنیا میں کسی مرد نے کسی عورت سے نہیں کیا یہ ہمارے لئے نمونہ ہے اس سلوک کو اپنے گھروں میں جاری کریں تو پھر آپ کو حسیسی عید نصیب ہوگی ورنہ بڑے درد میں مبتلا ہوں گے میں نے امروہر یہی کوشش کی کہ مجھ سے کوئی ظلم سرزد نہ ہو کوئی ناجائز تکلیف نہ پہنچی ہو لیکن امی بیوی کی بیماری میں فلم کی طرح ساری زندگی کے ایسے واقعات میری آنکھوں کے سامنے آتے رہے جنہوں میں سمجھتا ہوں کہ دانستہ یا نادانستہ جائز یا ناجائز طور پر میں ان کے لئے دکھ کا موجب بنا بے اختیار بار بار استخفار کرتا رہا میرے لئے مشکل یہ تھی کہ میں ان سے معافی نہیں مانگ سکتا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اس سے وہ سمجھیں گی کہ میرا وقت قریب آگیا ہے عام طور پر وقت قریب آنے پر معافیہ مانگی جاتی ہیں اس لئے خدا سے معافی مانگتا رہا کہ اے خدا جو کچھ بھی بخت گزر گیا اگر میری طرح سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو تو مجھے معاف فرما دے اور ان کی روح کو تحریک فرما کہ یہ مجھے معاف فرما دیں اگر ان کی طرح سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو خدا کی قسم میرے دل سے سب دعا مٹ چکے ہیں اور میں کلیتا لازی ہو کر ان کو رخصت کرنے والا ہوں یہی دعائیں تھیں جو مجھے بیچان رکھتی رہیں اور اس دوران مجھے ان مظلوم عورتوں کے خیال آتا رہا جن کے خاوند ابھی بھی غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو احساس ہی نہیں کہ وہ کس حالت میں اپنی عورتوں سے سلوک کرتے ہیں اور میں نے سوچا کہ میں اس عید کے توفے کے طور پر یہ نصیحت ضرور احمدیوں کو کروں گا کہ خدا کے لئے اپنے معاشرے کو جنت نشان معاشرہ بنائیں سچی یہ تب ہی ہوگی جب آپ کا سلوک اپنی بیویوں سے ویسا ہی ہوگا جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا اس لئے آج اگر آپ اس غم میں میرے شریک ہیں آپ اگر تازیت کے خط لکھنے کی سوچ رہے ہیں تو میری سب سے بڑی تازیت یہ ہے کہ مجھے جماعت کی طرف سے یہ تسکین ملے یہ خوشی کی خبر نصیب ہو کہ ہمارے مرد ہماری عورتوں کے لئے نرم گوشے اختیار کر چکے ہیں اپنے گھروں کو جنت بنانے کا تہیہ کی ہوئے ہیں ان کی غلطیوں سے افغ اور درگزر کرنے والے ہیں ان کو سچے شکر کی پیار اور محبت سے دلقین کرنے والے ہیں اور سختی کی ساری باتیں جو ہمارے گھروں میں رائج ہو چکی ہیں انہیں یقلم معقوف کر دیا جائے خدا کرے یہ عید ہمیں نصیب ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسلام کی فتح کی عید بھی اس عید کے ساتھ گہرہ تعلق رکھتی ہے اگر احمدی معاشرہ گھروں کو جنت نشان بنا دے گا تو خدا کی قسم آپ ضرور غالب آئیں گے اور دیر کی بجائے جلد غالب آئیں گے کیونکہ یہی وہ عملی نمونہ ہے جس کی آج دنیا منتظر ہے اور سوائے احمدی گھروں کے کسی اور گھر سے ان کو نصیب نہیں ہو سکتا اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے آخر پر میں ایک معذرت